اسلام علیکم فرنڈز یورپ جانے والے شکین حضرات کے لیے بڑی سبردست کنٹری کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں فرنڈز نیدر لینڈ کا ویزا آپ لوگ کس طرح آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اجنڈ کی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے آپ لوگ امبیسی میں ویزا اپلائی کریں گے کس طرح سے آپ لوگ ان امپلائیر فائنڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں پروسیسنگ ٹائم ویزا فیز کتنی ہوگی سب چیزیں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے فرنڈز نیدر لینڈز ایک یورپین کنٹری ہے شنجن کنٹری ہے فرنڈز اگر آپ کے پاس اس کا ویزا ہوگا تو آپ اور بھی ممالک میں جا سکتے ہیں ہول لینڈ بھی فرنڈز اسے کہتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت اور پیارا کنٹری ہے فرنڈز کے ہیں اس کے ویزا کی یہ بھی فرنڈز میں آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے جو فرنڈز ہمارے سی ویڈیو چینل پر نئے ہیں ان سے ایک ریکویس ہے کہ پلیز ہمارے سی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں آپ لوگ کو اس طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہیں سب سے پہلے فرنڈز جس طرح کہ میں آپ لوگ کو کنٹری کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیتا ہوتا ہوں اسی طرح میں آپ لوگ کو نیدر لینڈز کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا اور آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ کس طرح کنٹری ہے اور کس طرح کی جابز یہاں پر ہائی ڈیمانڈ جابز ہیں اور ساری چیزیں جس طرح میں نے آپ لوگ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا جاب کہاں سے ڈونڈنی ہے کیا ان سی ویب سائیڈ ہے اور کیا کیا کرنا ہے ساری چیزیں فرنڈز آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں سب سے پہلے فرنڈز اگر میں بات کروں اس کی کرنسی کی تو یہاں پر چلتا ہے یورو اس کے بعد فرنڈز اگر بات کیجئے اس کی پاپولیشن کی تو ستارہ میلین اس کی پاپولیشن ہے فرنڈز اگر بات کیجئے اس کی لینڈویج کی تو دیپت اس کی لینڈویج ہے فرینڈز آپ لوگ سمجھ لیں تقریبا 16 یورو اور منتلی سیلری تقریبا راؤنڈ آبار 1700 یورو کے آس پاس ہے یہاں پر فرینڈز میں بات کروں ہائی ڈیمانڈ جوب جو چل رہی ہیں اس ٹیم لیڈر لینڈز میں وہ کون سی ہیں دیکھیں جی فائنائنس سے ریلیٹڈ جوبز ہائی ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جوبز تو یہاں پر ہمیشہ ہر کنٹری میں اویلیبلز ہوتی ہیں اس کے بعد انجینرنگ جوبز ہوگی اس کے بعد ویرہارس جوب ہوگی جرنل اور اس طرح کی کافی زیادہ جوبز ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پر اویلیبل ہے فرینڈز یہ تو کچھ چیزیں ہوگی جو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری تھی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو فرینڈز ڈریکلی لے چلتا ہوں جوب پورٹرل پہ جہاں سے آپ لوگوں نے یہ جوب اپلائی کرنی ہے گھر بیٹھے ہی کوئی پیسے نہیں لگانے بس فرینڈز آپ لوگوں کو یہاں پر دو چیزیں چاہیے ہوں گی تین چیزیں ایک صبر اس کے بعد آپ لوگوں کو سی وی اور کور لیٹر یہ تین چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی اور یہ بلکل فری میں آپ لوگ جوب اپلائی کریں یہاں پر کوئی پیسے نہیں لگتے لاکھوں روپے دینے سے بہتر ہے آپ لوگ فری میں یہ جوب خود ہی گھر بیٹھے اپلائی کریں لگ ہے آپ لوگوں کا ویزا لگ سکتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا ویزا لگ بھی جائے گے اس میں کوئی اتنی پرابلم دیکھیں جی جنرل ویر ہاؤس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ سارا کچھ یہاں پر لکھاو ہے ٹھیک ہے فرینڈز جوب کے بارے میں ٹھیک ہے دسکرپشن ابھی میں پڑھ نہیں رہا لیکن آپ لوگ یہاں سے پڑھ لیں گر میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہاں سے کہا رہا ہے کہ پندرہ سے سولہ مطلب یہ ہورس کے آپ لوگوں کو پے کرے گا ٹھیک ہے اس کے بارے فرینڈز یہ دیکھیں ہر چیز فرینڈز یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کمپنی کا نام یہاں پر لکھا ہوئے آپ لوگوں نے ڈریکلی یہ نام لے کے گوگل پر ڈالنا ہے اس کی ای میل بھی وہاں سے آپ لوگوں نے لکا لینی ہے اور اس کا مطلب کہ آپ لوگوں نے نمبر وغیرہ بھی لکا لینے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر جوب اپلائی کرنی ہے یہاں پر دیکھیں جی بزنس انیلائٹکس کافی مطلب کافی قسم کی فرینڈز یہاں پر جوب ہے بزنس ڈیویلپمنٹ منیجر کی جوب ہے آفیسر مطلب ہر قسم کی فرینڈز یہاں پر جوبز وغیرہ آویلیبل ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کنٹری بھی فرینڈز یہاں پر آپ لوگوں نے پہلے سی وی بنائیں ایک اچھا سا کور لیٹر بنائیں ہماری ویڈیو اپلوڈ بے شک آپ یوٹیوب سے کسی کی بھی ویڈیو دیکھیں ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ ویزا اپلائی کریں کوشش کریں ہو سکتا ہے آپ لوگ کا ویزا لگ جائے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے دیکھیں جی یہ بھی مطلب ہر قسم کی جوبز یہاں پر اویلیبل ہیں اس کے بعد فرینڈز میں آتا ہوں ریکوائرمنٹس پہ پروسسنگ ٹائم پہ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو آئلز وغیرہ بھی کوئی اس طرح کی چیز وغیرہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے فرینڈز بات کروں فرینڈز میں یہاں پر کیا ریکوائرمنٹس ہونے والی ہیں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس فرینڈز یہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک جوب آفر لیٹر چاہیے ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے امپلائر سے لینے ٹھیک ہے یہاں سے فرینڈز آپ لوگوں نے اس جوب پہ جانا ہے اور کسی بھی جوب پہ جا کے آپ لوگوں نے امپلائر فائنڈ کرنا ہے اچھی سی وی اور کور لیٹر بنا کے اسے سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ آپ لوگوں کو ایک پیپر سینڈ کرے گا جسے آپ لوگ جوب کونٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں آفر لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی اسے آپ لوگ وہ ایک نمبر ہوتا ہے وہ پھر فرینڈز آپ لوگ لے کے جاتے ہیں امبیسی میں ٹھیک ہے امبیسی میں اس کے ساتھ آپ لوگ ایڈیشنل ڈاکومنٹس لگتے ہیں جیسے آپ لوگ ایڈی کارٹ پاسپورٹ کریملل ریکارڈ اس کے بعد پولیو سیٹفیکیٹ اور کافی اس طرح کی انشورنس وغیرہ لگتی ہے اور کافی اس طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کافی سارے ڈاکومنٹ ہیں ٹھیک ہے میڈیکل ٹیسٹ اس کے بعد کافی چیزیں آپ لوگ کی لگتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس جو آپ لوگ اس ویزے کے اپلائے کرنے کے ٹائم جب آپ لوگ امبیسی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ انہیں دینی ہوتی ہے بات کروں فرینڈز یہاں پر میں مطلب نیدر لینڈز کے ورک پرمٹ کے پروسسنگ ٹائم اتنا نہیں ہوتا آپ لوگ بات کر لیں ایک ہفتہ لگ جاتا ہے تین دن چار دن پانچ دن دس دن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اتنا ٹائم فرینڈز لگ جاتا ہے سسنگ ٹائم بھی فرینڈز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ویزا فیز یہاں پر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے ویزا فیز بھی کافی کام ہے تین سو تھری تھرٹی یورو اس کی ویزا فیز ہے تین سو تیس روپیہ تین سو تیس یورو اس کی ویزا فیز ہے جو کہ اتنی زیادہ نہیں بنتی اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہاں سے لے لیں ٹھیک ہے یہاں پر کمپنی کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے آپ لوگ اسے ڈالیں گوگل میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جوب آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک کمپنی ہے یہاں پر جوب ہے آپ لوگ اس طرح سے گوگل میں ڈالیں اسے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھیں اس کے کافی چیزیں ایڈریس وغیرہ آپ لوگ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی اس کا ایڈریس وغیرہ سارا کچھ لکال سکتے ہیں جو کہ اتنی مشکل بات نہیں ہوتی آپ لوگ لاکھوں روپے ایجنٹ کو دے دیتے ہیں لیکن خود جاب فائنڈ نہیں کرتے یہی آپ لوگوں کی تھوڑا سا مطلب میں کہوں گا کہ آپ لوگ جام آپ لوگ سی وی وغیرہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں سی وی وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں سی وی کس طرح بنانے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو بھی ہے اور بھی ویڈیو دیکھیں کوشش کریں دوزانہ جو آپ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں آپ لوگ دس منٹ پندرہ منٹ لکال کے یہ جاب وغیرہ اپلائی کریں دن میں اگر آپ لوگ بیس منٹ رکھیں جاب کے اپلائی کرنے کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ لگ آپ کا ویزا لگ سکتا ہے بیس منٹ دینے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے ٹرائی کریں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے فری کا کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن لگ جاتا ہے کیونکہ یہی طریقہ ہے ڈیجیٹل دور ہے آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ بھی ڈیجیٹل ہی آپ لوگوں کا مطلب کے ایک قسم کا ڈیجیٹل ہی آپ لوگوں کا ویزا لگ رہے ہیں وہاں سے امپلائیر آپ لوگ آن لائن ڈونڈ رہے ہیں امید ہے کچھ چیز نہیں رہی ہوگی اس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند دائیے تو پلیز ہمارے سیوڈیو چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں لاشٹ میں فرنڈز کافی زیادہ انفلورٹ میشن میں نے آپ لوگوں کو اسے شیئر کی ہے کرنسی بتائیے لینویج بتائیے پاپولیشن بتائیے لیبر سیلری بتائیے اس کے بعد آپ لوگوں کو ریکوارمنٹس کیا ہے یہ سب بتائی ہے ہائی ڈیمانٹس جوب بتائی ہے سی وی کور لیٹر کے بارے میں بتائی ہے کافی چیزیں فرنڈز آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں نے ڈسکس کی ہے پلیز ہمارے سیوڈیو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ایسے دوستوں سے شیئر کریں جن کو اس طرح کی انفرمیشن کی ضرورت ہے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں خیال رکھیں اسلام علیکم